نمشکار دوستو آپ میرے ساتھ پردی برنڈاری کے ساتھ سی نیوز پہ دھر منچ پہ آپ کا سواگت ہے فیس ٹو کی بوٹنگ چل رہی ہے پر اس چناف دوہزار چوبیس کے اندر جو مدہ اس وقت دیش کی جنتہ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ لگ رہا ہے رکھا گیا ہے سناتن بنام تشٹی کرن اور سوال اسی لئے اٹھ رہا ہے کہ کیا اس دیش کے اندر مسلم آرکشن واپس سے آ جائے گا دوستو پردار منتی نرین موڈی کانگریس پارٹی کو لگاتار گھیر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کرنا تکا کے موڈل کو واپس لانا چاہتی ہے اور اس دیش میں سی ایسٹی او بی سی کے ریزرویشن کو مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے اس پر کانگریس پارٹی بچاف کر رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیا اس پہ سچائی میرے ساتھ میں سب سے بڑے ایکسپرٹ جننے والے جو دھرم کے اوپر جن کے گیان کو دیش سنتا ہے اور آج اسی کے اوپر کافی گرم سچی اور دیشت میں بحث ہونے والی ہے پر ابھی تک مسلم آرکشن پہ دیش میں کیا بحث چل رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھیں او بی سی کو جو ملتا تھا وہ لوٹ کر کے ان کو دے دیا چوبیس کی لڑائی میں جہاں ایک طرف کئی دھارمک مددے اٹھے ہیں تو ان میں سب سے نیا ہے مسلم آرکشن وہ آرکشن جو اب کانگریس کے لیے سب سے نئی مصیبت بن گیا ہے پی ایم موڈی اپنی ہر ریلی میں اس مددے کو زور شور سے اٹھا رہے ہیں موڈی کا دعویٰ ہے کہ کانگریس کی سرکار آئی تو او بی سی کو ملنے والا آرکشن چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا پی ایم حملہ ور ہے تو کانگریس سفائی دے رہی ہے آج ہم اسی مددے پر بڑی بحث کرنے جا رہے ہیں جس میں بڑا سوال ہے کہ کیا کانگریس جیتی تو دیش میں مسلم آرکشن لاغو ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آج میرے جتنے بھی پینلسٹ ہیں وہ کھل کے بحث کریں لیپا پوٹی کی باتیں نہ کریں سیدھی بات کریں اور جو سیدھی بات نہیں کرے گا اس کو میں جرور توکوں گا میرے ساتھ میں آج وشنو شنکر جہن جی کے لیے زوردار تعلیہ ہو جائے سینئر ایڈ بوک کے تھے اور ہمیشہ دھرم کی بات رکھتے ہیں میرے ساتھ دوسری ساتھ میں ان کے ساتھ میں جو بیک کر رہے ہیں اچارے بکرم دیتے جی یہ بہت بڑے ہندو دھرم گروہ ہے یہ میرے ساتھ ان کے لیے زوردار تعلیہ ہو جائے تعلیہوں کے آواز کم آ رہی ہے یہ ہوئی بات میرے ساتھ فروز بکت جی اسلامی سکولر اور پولیٹیکل انلیسٹ بہت جانے مانے پولیٹیکل انلیسٹ ہیں میرے رائٹ میں اور اس ٹوپک کے لیفٹ میں میرے ساتھ حازک خان جی ہے جو اس وقت کافی بڑے اسلامی سکولر ہے میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ازگر علی خان جی ہے اسلامی سکولر ہے جو جڑ رہا ہے اور میرے ساتھ میں شیخ علی مدن آزدی جی ہے جو سینئر اسلامی سکولر ہے جو میرے ایکسٹریم رائٹ میں ان کے لیے بھی زوردار تعلیہ ہو جائے تو دیکھئے میں چاہوں گا آپ سبھی کھل کے بحث کریں کچھ گبرات نہیں ہے میری بحث میں سیڈی بات کی جائے اور میں شروعات کرنا چاہوں گا وشنو شنکر جین جی اور آپ کے ساتھ میں حازق خان جی کے ساتھ میں وشنو جی مجھے بتائیے کیا دیش میں مسلمان آرکشن لانے کا پریاست کیا جا رہا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو پردھان منطری نارین رمودی نے بولایا ہے کی کانگریس پارٹی اگر آئی تو جو ایس سی اور او بی سی کا ریزرویشن ہے وہ دے کے مسلمانوں کو دے دے گی کیا سمبیدھانک روپ سے ایسا ہو سکتا ہے کیا پریاست کیا جا رہا ہے پریاست تو بہت دنوں سے کیا جا رہا ہے اور اس کا ادھارن آندر پردیش میں ہی ملتا ہے کانگریس پارٹی میں ملتا ہے جہاں پہ ایسے مسلم آرکشن کی قواہیت کی گئی اور اس کو آندر پردیش ہائی کورٹ کے فائیو جج بینچ نے انکانسٹیوشنل بھی ڈیکلیئر کیا ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں حال میں چل رہا ہے جس میں کانگریس پارٹی کا سرکار نے ایفیڈیوٹ دیا اور یہ کہا کہ مسلم آرکشن اس دیش کی سمویدھان کی مول آتما کے خلاف ہے اب اس کی ذرا تہہ میں جاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیج نمبر 351 وولیوم 8 کانسٹیوشنل اسیمبلی ڈیبیٹس کا جو سردار واللہ بھائی پٹیل نے کہا تھا 26 مائی 1949 کو اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دیش کی مائنورٹی اپنی پاپولیشن کے ادھار پر اس دیش کا بٹوارہ کر کے ایک نیا دیش بنا سکتی ہے تو وہ کوئی ایسی مائنورٹی نہیں ہے جس کو اسپیشل اسٹیٹس کی ضرورت ہے یا اسپیشل آرکشن کی ضرورت ہے وہ اس دیش میں ہم ان کو ایکوال رائٹس دے رہے ہیں اور ان کو میجورٹی کے ساتھ مل کے رہنا ہے یہ سردار واللہ بھائی پٹیل نے کہا بل پارٹل کے کیس میں سپریم کورٹ نے آپ پلیز کو یاد کریے بل پارٹل کا ججمنٹ ہے دوہزار پانچ چھے سیسی پیج چھے سو نبی پیراغراث تیس اور پیتیس ہوں رکھ رہے ہیں کورٹ نے اس کو شٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا حاجی جی آج کھل کر بولیے مسلمانوں کو نہیں چاہیے ریزرویشن دیکھئے پردیب جی دھرم منچہ آپ نے سجایا ہے اور راشتی ایکتہ کے لیے سجایا ہے دیش کی انتی اور وکاس کے لیے سجایا ہے اور دیش میں جو راشت باد ہے اس کے اوپر سجایا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والے ہمارے ایک سو چالیس پہتالیس کروڑ ہندوستانی جس میں سو کو مدداتاں ہیں ہمارے اور ان مدداتاں کو چین کرنا ہے جو آنے والی چار جون ہے کہ دیش میں حکمرانی کون کرے گا بات یہ ہے کہ انیس سو چورانمے میں جب یہ کارناٹک میں مسلم مسلمانوں کو دیا گیا تھا یہ انیس سو چورانمے کی بات ہے آج نہیں دیا گیا رہی بات کہ ہماری ایک سو دو سیٹوں پہ جو پہلے راؤن میں چنا ہوا ہے بھارتی جنتا پارٹی گھبرا رہی ہے کہ ہندوستان میں ان کی سرکار جا رہی ہے ہمارے دیش کے اپنی باری پہ بولیے گا آپ تو لیکچے دینا شروع کر دیئے اس دیش کے اندر ریزرویشن کس لیے لائے گیا اس دیش میں ریزرویشن کس لیے لائے گیا تھا اگر مسلمان پیچے اس کو بھی دیا گیا تھا کیوں کہ اگر اپی اکشت بڑتا اپی اکشت بڑتا آجی کھان صاحب اس بات کو سکتا کریں گے کہ اس دیش میں مسلمانوں کو راج رہا آپ پیٹے ہو سمجھ جانتے ہیں اس دیش مسلمانوں کو راج رہا اس کے بعد بھی مسلمان کے لئے اپنا وہ بیک ورڈ کہتا ہے یہ پڑن بڑا ہے کی رہی ہے یہ پڑن بڑا ہے کی رہی ہے اس دیش میں ریزرویشن کس لیائے گیا ان کو دیش کی ایک ہمارک سیوک رہا تھا ان کو اپی اکشت کی گئی مانورٹی ہے بھائی میری بات سنی مانورٹی ہے بھائی اس دیش میں مانورٹی کیسے ہو سکتے ہیں میری بات ہے بھائی دیکھئے اس سنبیدھان کے اندر پہلے تین اکشر کیا لکھیں وی ڈا پیپل آف انڈیا اب جب سنبیدھان نرماتہوں نے سنبیدھان کو بنایا تھا وشنو شنکر جہن جی اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ازگر جی اس پہ حاجک جی اور بکرمہ دیتہ جی کے پاس کافی آنگے بیوہرز مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیبیٹ جو ہے اس پہ سچی بات ہو رہی ہے ان نے کیا بولا تھا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دو نہیں بولا تھا کیا ان نے بولا تھا کہ مسلمان اگر اوپیکشت رہے گا تو اس کو ریزرویشن دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا ای ڈیویو ایس کائٹیریہ کے اندر جس کو دینا ہے دو تو آج سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے ہے سنبیدھان کی مول دارا کہیں گے وشنو جی اور پھر ازگر جی آنگے آرٹیکل 299 درافٹ کونسٹیوشن تھا جب سنبیدھان سبا میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس میں یہ پرستاف تھا کہ مسلمز کے لئے اس کو اسپیشل چشمے سے دیکھا جائے جب دیش کا بٹوارہ ہوا تو سردار واللہ بھائی پٹیل نے کہا کہ اس دیش کے مسلمانوں کو اسپیشل چشمے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج سبا کیا ہم اور آزگر بھائی ایک 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 شہری نہیں ہے اگر آرٹیکل 14 ان کے لئے ایک والیٹی کا دیکار تو میرے لئے بھی ہے تو اسپیشل اسٹیٹس کیوں چاہیے اور ایک بڑی امپورٹن بات بتانا چاہتا ہوں ایک جنوری 1979 منڈل کمیشن کا گھٹھن ہوا تھا 31 دسمبر 1980 کو منڈل کمیشن نے اپنی ریپورٹ دی اور آپ کو پتہ ہے جو پچھڑا ایک ورگ ہے مسلمانوں میں ان کو آج OBC کے تحت آرکشنڈ دیا جا رہا ہے جو سکھ سماج میں کرشن سماج میں پچھڑا ورگ ہے سر ایک منٹ میری بات کمٹیٹ ہونے دیجئے اس میں آرکشنڈ کا دیا جا رہا ہے اب یہ کس طرح سے مانٹی کا جنسہ رہا ہے مسلمان اس نے پاک کر رہا ہے میں آپ کے بڑی امروز کے لے میں چھلے رہا ہے میں چلے کی ورگ ہاں سچے مجھے بتائیے میں ایک سن حجر جی کیا اور اکرامہ دیتا ہے جی اور فیروز جی کے پاس میں سب کے پاس ہوں گا پھر میں نے حجر جی کے پاس ہوں گا میں سمبیدان والے پوائنٹ پہلے لاؤں گا اور پھر اچارے بکرامہ دیتا ہے جی اور حجر جی میں مول پرشن پوچھوں گا سمبیدان کی دارہ آرٹیکل 15 کیا کرتی ہے حجر جی سنیے گا سنیے نا سمبیدان پڑھنے دیجئے نا سنیے آپ تو بہت سمبیدان کیا سٹیٹ سٹیٹ شیل ناٹ ڈسکرمنیٹ اگنس ٹینی سٹیزن آن گراؤنڈ آف ریلیجن سٹیٹ کسی بھی ناغرک سے دھرم کے آدھار پہ جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا مطلب اگر سرکار کی کوئی پولیسی ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ازگر ہے کہ وشنو ہے اگر ازگر وشنو گریب ہے سرکار کی پولیسی کے اندر انوالڈ ہے تو بھئی ازگر کو بھی دو وشنو کو بھی دو ازگر کو پریفرنس وشنو کے اوپر کیوں دی جاری ہے زیتہی مجھے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس بات کو کلیر کیا جائے کہ یہاں کے مسلمان کیا اس ملک کے سٹیزن ہیں یا نہیں اگر اس ملک کے آپ میں تو مانتا ہوں یہ ملک صرف ہم تو کہتے ہیں سینہ ٹھوک کے اور سینہ سے فقر کر کے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے بزرگو کی اور بانیوں ہمارے بزرگو کی سینک نے ہمارا بزرگو کی سجل سوال ہمارے بزرگو کی سوال یہ ہے ہم اس پر ہم اس پر ہم اس پر ہم اس پر اگر آپ اپنی اس بات کو لیتا ہے جھوڑ بولے اور یہ کہیں جھوڑ بول کر کہ صاحب یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے پر آف سکرین پہ ہیں میں ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آج انسپلٹ ایک منٹ دیجئے مجھے بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس دیش اور مائنسی کا گھولا گیا ہے مجھے آج انسپلٹ سکر دے دیجئے اور مسلمانوں کو دے دیا جائے اور یہاں تک کہ ہندو کا منگل سوتر بھی خطرے میں ہے کیوں کٹے ہیں ایسی باتیں کیوں گفرت پھلانا چاہتے ہیں نہیں کہا میں ایک زمدار ہندوستانی کی حیثیت سے کہنا ہوں نہیں کہا آپ سنیوں سے اس پیچ کو میری بات سنی ایک سنی ایک سنی میں پوچھ رہو ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں راجیو گاندی کی گورنمنٹ آئی 1984 میں انہوں نے وف ایک 1954 مور لیگل بات کرتا ہے اس کا اگر کسی پر جواب ہے جواب دے وف ایک 1954 میں امنٹ کر کے سیکشن 66 حماجل پردیش لائے جس میں جتنی سمپتی ویکیو پروپرٹی ایٹ کے تحت آتی تھی جس کی مالک کند سرکار تھی اور جو بٹوارے کے بعد ہندو بھائیوں کو منلی تھی وہ ساری کی ساری سمپتی وف وڈ کو دیتی 66 ایک منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس دیش میں منورٹیزم کا زہر گھولا گیا ہے آج اس کا ہی کارن ہے اگر میں آپ کو یہ بہت جانا ہوں کہ اگر آج مسلمی کا زہر گھولا ہے یہ بری بات ہے اب سنے 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 اس نے مرکی سنے مرکی اس نے مرکی میرا نویدا ہے میرا نویدا ہے آج کتا ساہی ہدا ہے بھئی آجی سنتا نہیں جائے ازگر جی اپنی ٹیم سمبیدان نرماتاؤ نے سمبیدان بنایا تھا تو میرا سوال ہے اس وقت کیوں نہیں دیا مسلمانوں کو ریزرویشن اس وقت تو جیادہ غریب تھے اس وقت تو جیادہ سوشت تھے آج تو آرکھ سٹی بہتر ہوئی ہے پہلے سے زیادہ تو کیا یہ پارٹیشن 2.0 کی نیم نہیں رکھی جاری فیروز احمد بغدی میں تھوڑا سا اپنے قابل ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا فیروز جی اور شیخ علیم الدین آزدی جی بیچ میں رکھنا نہ ڈالیں میں چھوٹی سی بات کروں ہے بچے بھی بیٹھے ہیں کرونوں لوگ جو ہے اس بحث کو سن رہا ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو کہ ریزرویشنز کے اوپر ہے میری اپنی رائے ریزرویشنز پہ یہ ہے کہ ریزرویشنز will make India divided house پہلی چیز دوسری چیز میں ایک بڑا اچھا شیئر میں ہندوستان کے لیے اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں بھارت پہ میرے رحمت پروردگار ہے بھارت پہ میرے رحمت پروردگار ہے حاجق صاحب کرپا شری رام کی کانہ کا پیار ہے کیا بھار جوڑ دار تعلیہ ہو جائے یہ گمنا جمنا تہزی ابھی سنکر جی بات کر رہے تھے جس وقت قانون بنایا جا رہا تھا اس کے اوپر بہت اچھی کتاب لکھی ہے رام بہدر رائے صاحب نے آرٹیکل 299 میں چار پانچ مسلم پارلیمنٹیرینز بیٹھے تھے جس میں مولانا ازاد تھے بیگم اعزاز رسول تھیں تجمع حسین تھے دو لوگ اور تھے اور اس میں یہ بھی تھے آپ کے سردار پٹیل بھی تھے کرشنا مچاری بھی تھے اس میں سے میں تھوڑا میں کریک کر دوں آپ کو ہمارے دوست جو ہیں دیکھئے کیا ہے کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو مولانا ازاد نے پانچ جو مسلم ایمپیز تھے انہوں نے ریزرویشن کے خلاف ووڈ دیا اور جبکہ سردار پٹیل کہتے تھے نہیں مسلمانوں کو ریزرویشن دے دو تو یہ تو آرٹیکل 299 میں سڑی کرنے رو گی پوری بات کر دوں اہلے سن لیجے میری بات سنیں پنچ جوالاں اگر مسلمان ریزرویشن چاہے گا تو اس کے اوپر دروازے بند ہو جائیں گے اپنے بازوں پر اپنی محنت پر یقین کریے آگے بڑھئے اور اگر ریزرویشن دینی ہے یہ سوڑ بھی بیٹوین ہیوزن ہیو نوٹ اسی پہلے مدین کیا ہے عالی مدین جی مجھے بتائیے مجھے بتائیے عالی مدین جی میں ایک چیز عالی مدین جی دکت کیا ہے اس مجھے دکت کیا ہے مجھے بتائیے عالی مدین جی اگر مسلمان گریب ہیں تو سرکار کی سرستہ سے اس کو جوڑا جائے گا آپ مسلمان ہونے کا سپیشل پریبلیج کیوں لینا چاہ رہے ہیں لوگ یہ میں سمجھ نہیں پا کس نے دیکھا؟ آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو ریزرویشن دیجئے وہ شبہ مانگا ہے ریزرویشن چلہ مانگا ہے؟ آپ بتائیے 16 پراملیشٹر ہوئے ہیں بنگال میں 10 دیشت ریزرویشن ہے بنگال میں 10 دیشت ریزرویشن ہے گورنمنٹ جورب میں 15 پراملیشٹروں نے اسیشو کو اڑھا کر رکھا ہے 16 پراملیشٹر ماننے ہے جو اوبری سی سے آتے ہیں اپنا آپ کو کہتے ہیں میں اوبری سی سے آتا ہوں موسیقی 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 سمجھ بچا Goop تغیرام میں صرف راہے ہو میں اس وقت کو نہیں نہیں رہا پЕТ ایسی میں صرف یہاں مارا رہا ہے ایک صرف قوامہ چمیب stealing میں درشکوں سے بات کر رہا ہے کہ وہ بیشتر منڈ میں 10 جولائی ف Anfang کو جوالا लیرو جی کی سرکار نے ایک سرکولر نکالا تھا جس سرکولر کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ مائنورٹیز بشنو جی مسلمانوں کو اگر اپنا بینفیٹس چاہیے سی ایسٹی ریزرویشن کا دھیان سے سنیے گا تو پھر وہ مسلمان کے نائدے سے نہیں لے سکتے سپریم کورٹ میں جب یہ ماملہ گیا ہے ہائی کورٹ میں ماملہ گیا ہے ہمیشہ دھرم کے آدھار پر ریزرویشن کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو مجھے بتا ہے اس کو واپس سے ری انٹریڈیوز کرنا ہے کہ جنہ کے سٹیٹیجی کا پاک نہیں ہے موسلم سماج کے لوگوں کو سپیشل سٹیٹس دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ وہ کسی بھی سمپتی کو اپنے سمپتی گھوشد کر سکتے ہیں آج کا آکڑا یہ ہے کہ دیفنس اور ریلوے کے باد 2008 کے آندھر پردیش ہائی کورٹ کے آکڑے اس سمیں تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا دیفنس اور ریلوے کے باد اس سمیں وف جو ہے third largest owner of land ہے in the country یہ میرے آکڑے نہیں آندھر پردیش ہائی کورٹ اس کو چار ہزار دو سو کرو لپے کا سپیشل بجٹ دے دیا اور حد تو تب ہو گئی پردیب جی کہ اگر آج میں اپنے پجے کو وید پارٹ اور شکشہ دینا چاہوں تو میں اپنے انسٹیٹیوشنز کھول کے نہیں دے سکتا ہوں پر آج مسلم سماج کے لوگ مدرسہ ایٹ کے تحت اپنے بچوں کو سپیشل سکشہ دے سکتے ہیں اور ان کی فیز کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پورے انسٹیٹیوشنز کو اس کے بعد بھی ان کو ریزرویشن چاہیے تو یہاں پہ آپ یہ دیش آپ ریزرویشن ہی باغ رہے ہیں آپ اس دیش میں پارٹیشن اس دیش کا دوسرا بھالن کرانا چاہتا ہے میں پوچھتا چاہتا ہوں میں سارے پیرلنے سے پوچھتا جاتا ہوں یہ بتا دے جو لوگ اس سمیں سائدہ کی بات کرتے ہیں مجھے چودے پاس کرتے ہیں مجھے بتائیے کانون کوئی ہندو سماج کے لیے ہے کیا بلیسے دو فرشی بیٹ کیا آج آپ نے اس دیش کی بہو سلکے کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے ادھکاروں کے کوٹ جا رہا ہے آج آپ کو بدہ ایک کاشی اور مدرم ہے تیس ساوہ تک اس لئے سجارے مجبور کر دیا ہے ہماری میں سے کبھی کوئی قانون نہیں آیا آپ نے اس دیش کی مانوریٹ کو آج دوسرے درجہ بننے پہ مجبور کر دیا ہے اور آپ ہاں ریزرگیشن مانگ رہے ہیں ہاتھ ہو گئی آپ ریزرگیشن مانگ رہے ہیں جس دیش کی مانوریٹی آپ یہ سیکنڈ دیکھ سکنڈ پڑا بھی ہے ابھی ایک سیکنڈ نابس سے ایک سیکنڈ بھائی آپ پیغامیں آپ دونوں کے لیے اوپر آؤں گا اوپر آؤں گا اوپر آؤں گا جس کو سپریم کوٹا انٹرفیر کیا آپ جتنی باتیں کہیں وہ سبونٹی آپ نے ایک سبونٹی منورٹی انسٹیٹیوشنز ان کے کھولے جس کے لئے ہمارے ایک منورٹی انسٹیٹیوشنز میں کمیٹی کی بات سکتے ہیں آپ کے اقلی نہیں آیا اس کے بعد پسندگی لیے ایک نی پردیف کی ایک نیسٹیٹیوشن نہیں ہے اس دیش کے دوسرے پارٹیشن ایسے کنیون کیا لی جا رہی ہے آپ کو کروڑا دیدھ رہا یہاں پہ مزلیف کرنے سے پسی ہوگا ایک ایک کر کے سوال کریں ایک ایک کر کے جواب دیدھیں ایسے نہیں آپ ورڈ بینک کی بات کرتے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں یہی تو آپ کی سٹیٹیوشنز ہے کہ ورڈ بینک آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو یہ سٹیٹیوشنز ہے آپ اپنا ورڈ آپ کو معلوم ہے اس کو پولرائز کرنے کے لیے پولرائز کون کر رہا ہے ورڈ کو پولرائز کون کر رہا ہے ورڈ کو موسیقی 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 میرے بات سیدھی ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے پاس سیدھی ہے آج اس ڈیبیٹ پہ ایک بات تو تیہ ہو گئی ہے میں ہم سے ایک پرشن کرتا ہوں ہندوستان کی دھارا جیدہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کعبہ کی زمین جیدہ بڑھی ہے آپ کے لیے کعبہ کی زمین جیدہ بڑھی ہے کہ ہمارا سندھے نایوں کے لیے آپ سندھے گئے موسیقی 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 ان کے چھوٹے بھائی ہیں بلک بٹا چلے گئے جسے جانا تھا چلے گئے ہم گاندی جی کی نیرو جی کی اور پٹیل جی کی آواز پر مولانا بلک کلام کی آزاد میں ہندوستان میری عمار ستر ہو گئی ہے ہم جب ملتے ہیں یا لوگ کوئی بیتباؤں نہیں ہوتا ہے یہاں کوئی بیتباؤں نہیں ہوتا یہاں کوئی بیتباؤں کر رہے ہیں امام دار جگہ ہے ہم یہاں شیوان ہے یہاں بیتباؤں ہے یہاں بیتباؤں کر رہے ہیں دوستو یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے بھارت کی اصلیہ اسمتہ اسی لئے آج آپ کہیے یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے شیوان بھوان جی کے باتے میں پول کروں گا میں ایک ایک کر کے اب یہ راون الگ راونڈ ہے اب یہ دیبیٹ کا الگ راونڈ ہے سنی اب یہ دیبیٹ کا الگ راونڈ ہے ابھی تک سب نے اپنی بات اگریسیفلی رکھ لی موسیقی 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 کیوں کہ میرا دھرمی یہ سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے وفا کرو اس کے لئے جان دے دو میں اس ملک کے لئے میرے پوزرگوں نے جان دی ہے میرے اصول نہیں ہے ایک منٹ آپ دیکھئے آپ بولیئے میں چلا جاتا ہوں یہاں سے آپ یہ سیریز آپ مزاق کی بات نہیں دیں آپ کہیں چلیں یا کہیں آپ یور ہو رہے ہیں آپ یور ہو رہے ہیں کہ آپ بھار رہے ہیں آپ اس دھرمنچ میں میرے ساتھ میں جڑے دوستو میں آخری میں جاتے جاتے سب ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دیش سے اوپر کچھ نہیں ہے اور ہمارے سمبیدھان سے اوپر کچھ نہیں ہے اور نہ ہماری دیش بھکتی نہ ہمارا سمبیدھان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دھرم کے آدھار پر ریزرویشن ہو اگر ایسی سوچ آگے جائے گی تو اس سے پارٹیشن 2.0 ہو سکتا ہے میرے ساتھ دھرمانتنا آپ سبھی جڑے آپ سبھی کے لئے بہت جو ارزار دالیا بہت 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 دانیوات شکریہ شکریہ زینیوز